21 صدی کے اس سائنسی دور میں جہاں انسان تیزی سے ترقی کے منازل تیہ کرتے ہوئے قلعہ کو تفخیر کر رہا ہے اور نت نئی اجادات سے اپنی زندگی میں آسانیہ پیدا کر رہا ہے وہاں انسان کے لئے صحیح اور غلط میں فرق کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ معلومات کی فراہمی اور پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بنایا گیا تھا مگر اب یہ زیادہ تر انسان کی خواہشات کو پورا کرنے کا مرکز بھی بنتا چلا جا رہا ہے اسی دوران یہ بات بھی فروغ پا رہی ہے کہ آج کل درباروں اور آسانوں میں روحانیت کیوں نظر نہیں آتی ہمیں انٹرنیٹ پر معلومات تو مل جاتی ہے مگر پریشانیوں کا حل نہیں ملتا آج بھی ہر عقیدے کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ کسی نیک بندے سے دعا کروائی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے آئیے آج یہ وجہ بھی دیکھ لیتے ہیں دوری جدید ہے آج بندہ گوبائل کھولتا ہے کوئی فیس بک استعمال کرتا ہے کوئی بڑ سیٹ استعمال کرتا ہے میں وہ بات کروں پھلکن ریال جو آپ کو بڑی سماعتوں کی نظر کہ ہے اللہ یہ تیرے کرم سے لوگ شفاہ پاتے ہیں لیکن میری نیت یہ ہے کہ میں کسی سے اس شفاہ کے بدلے میں اس مزنوری اس کام کے بدلے میں کسی سے مزنوری نہیں مانتا ہوں بلکہ راتوں کو کھڑے ہو کر ہزاروں لوگوں کا درد اس لیے دھمتا ہوں کہ میشے والے دن تم مجھ سے راضی ہو جائے کوئی فیر میری زدی کا مشن کیا ہے کہ میں حضور کا میلا بناتا ہوں پورا قرارز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرارز میں لوگ کہتے ہیں میلاد بنانے سے کوئی پیر نہیں بن سکتا دم کرنے سے کوئی پیر نہیں بن سکتا ٹھوک مارنے سے کوئی پیر نہیں بن سکتا کوئی چھیک ہو جائے شفاہ پار لے تو کوئی پیر نہیں بن سکتا کوئی کسی کی حاجت اللہ پوری فرماتے تو پیر نہیں بن سکتا اگر یہ سارے کامیاغوں سے پاک کی یاروی بنانے سے پیر بن نہیں سکتا اگر ان سارے کاموں سے پیر نہیں بن سکتا تو مجھے ایک سوال یا نشان ہے کیا کسی کی جیو کٹنے سے پیر بن جاتا ہے کیا کسی کے روٹنے والا بڑا پیر ہوتا ہے اور جو کسی سے دانگئے وہ پیر نہیں ہو سکتا ہاں اس دور کے اندر اس چیز کی خرابی ہے معاشرے کے اندر جو جتنی زیادہ کسی سے بڑی دیمان کرتا ہے اور آنکھیں بند کر کے چپ رہتا ہے وہ بن جاتا ہے اپیر اور جو کسی کو رب کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے اپیر نہیں بن سکتا یہ تیرا فارمولہ انٹا ہے یہ غلط بات ہے وہ جو لے کر کچھ کام کرتا ہے اس میں دھگان ڈالی ہوتی ہے اور جو نامِ خدا کام کرتا ہے اس میں رب کی رضا سوالی ہوتی ہے آج سے کئی سو سال قبل جب سائنس کا دور دورہ نہیں تھا تو لوگ انہی آستانوں کی طرف جایا کرتے تھے جو آج کل ہمیں مزارات کی شکل میں نظر آتے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے پیر یا فقیر یا درویش لوگوں کی مشکلات دور کرتے تھے اور دادرسی کیا کرتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس آیا کرتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آستانے پر بیٹھی ہوئی شخصیت نے اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی عدا سے راضی کیا ہوا ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو لوگوں کے لئے قبلہ حاجات مقرر کر دیتا تھا یعنی جب ولی اللہ روحانیت کی منزلیں تیہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے راضی کرنے کے بعد میری مخلوق کو سچائی کا راستہ دکھاؤ اور روحانیت کی جو دولت اللہ نے ولی کو عطا کی ہوتی ہے اسے لوگوں کی بھلائی کے لئے صرف کرو یہی وجہ ہے کہ عجمیر شریف میں خواجہ مہیدین چشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر نوے لاکھ ہندووں نے کلمہ پڑا تھا اور ایسے بہت سے واقعات اولیاء اکرام کے حوالے سے مشہور ہیں سوال یہ ہے کہ لوگ جب دنیا بھر کے ڈاکٹروں اور طبیبوں سے لا علاج ہونے کے بعد اور دعائیں مانگنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں تو مزاروں کا رخ کیا کرتے ہیں تو انہیں شفا کیوں نہیں ملتی کیا مزاروں اور آسانوں پر روحانیت ختم ہو چکی اس کی سچائی یہ ہے کہ روحانیت موجود ہے مگر سمحلنے والا کوئی نہیں ولی اللہ جب اس دنیا سے کوش کر جاتے ہیں تو صاحب مزار کہلاتے ہیں اور اس ولی کی جگہ سجادہ نشی فرائز کو سمحلتے ہیں یعنی روحانیت کو آگے چلانا ضروری ہے درباروں پر روحانیت نہ ہونی کی وجہ یہ ہے کہ ولی اللہ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کے جانشینوں نے ان کا پیغام آگے نہ چلایا بلکہ خواہشات اور عیش و آرام کی طرف راغب ہو گئے اور روحانیت کو چھوڑ کر درباروں اور آسانوں کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا اور یہ سوچ کر کہ ان کے باپ دادا نے جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے اب بیٹھ کر وہ اس کا پھل کھا رہے ہیں مزید یہ کہ لوگوں کو بیانات میں گزرے ہوئے ولی اکامل کی کرامات سناتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے یہ کرشمہ کر دکھایا یہ کرامت کر دکھائی وغیرہ وغیرہ مگر خود اپنے دامن میں کوئی روحانیت نہیں ہوتی یہاں سے لوگ آسانوں اور مزارات سے دور ہونا شروع ہوئے غریب لوگ جو ڈاکٹروں کے پاس اپنی ساری جمع پونجی لٹا کر اور نامید ہو کر درباروں کا رخ کرتے ہیں تو وہاں بیٹھے پیر صاحب ان کی بچی کچی جمع پونجی بھی لے لیا کرتے ہیں رہی صحیح قصر جادوگروں اور عاملوں نے پوری کر دی جنہوں نے لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جادو ٹونوں کی دکانیں کھول لیں اور لوگوں کی ایمان کا بھی سودا کرنے لگے لہٰذا لوگوں کا اعتبار تو نامنہات پیروں سے ختم ہو گیا اگر ایسا ہے تو پھر روحانیت کہاں ہے جس سے استفادہ حاصل کیا جائے جب درباروں اور آستانوں کو دنیا داری یعنی سیدھے الفاظوں میں کہا جائے کہ دکان بنا لیا گیا تو اللہ تعالی نے بلاورہ شریف میں ایک ایسے ولی کو روحانیت اتا کی جس کا فیض آج بھی زندہ ہے حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی لوگوں کی خدمت میں صرف کر دی اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد روحانیت کا فیض بانٹنے کا فرض قلندر دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو سوپا جو آج بھی فیض بانٹ رہے ہیں انسانی فطرت ہے کہ جب بندہ کہیں دکان شروع کرتا ہے تو علاقے میں دوسری دکان کھلنے سے اسے تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ گاہک دوسری دکان کی طرف راغب ہو رہے ہیں ظاہر ہے جہاں سے ضرورت پوری ہوگی گاہک وہیں جائے گا لوگوں کو بیماریوں سے نجات چاہیے مشکلات کا حل چاہیے دکھ میں داد رسی چاہیے جادو اور جنات کی قید سے رہائی چاہیے نا امیدی میں نوید چاہیے اندھیروں میں روشنی چاہیے اور یہ سب جہاں سے ملے گا لوگ اسی طرف جائیں گے ملک پاکستان کے ظلہ راولپنڈی کی تحصیل کوٹلی ستیاں میں یہ ہے دربارِ علیہ بلاورہ شریف جہاں سے سب کچھ ملتا ہے اور وہ بھی بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے کیونکہ یہاں وہ شخصیت ہے جو رہانیت کی منزلیں تیہ کرتا ہوا لوگوں کی خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں جو دن ہو یا رات ہمیشہ لوگوں کے حجوم میں نظر آتا ہے جس سے ہاتھ ملانے یا بات کرنے کے لیے پیسے نہیں خرچ کرنے پڑتے جس نے درباروں اور آستانوں کے مقام کو دوبارہ زندہ کیا کہ دربار دنیا داری اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں یہاں صرف ایک ہی چیز کام آتی ہے اور وہ ہوتی ہے نیت اور عقیدت میں خلوص جب یہ سارا فیض دربارِ علیہ بلاورہ شریف سے ملنا شروع ہوا تو دکانداروں کو اس سے تکلیف کیوں نہ ہو کوئی کہتا ہے کہ حق بادشاہ سرکار بہت امدہ کپڑے پہنتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ مہنگی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ فون یا فیس بک پر یا سکائب کے ذریعے دم کرتے ہیں کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ ذرا سوچئے جسے اللہ مل جائے وہ تنقید کیوں کر کرے گا یعنی اللہ کے مل جانے کے بعد اسے کوئی اور نظر کیسے آ سکتا ہے قلندرِ دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی باہشاہ سرکار امدہ لباس اس لیے پہنتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں خود فرمایا ہے جب تم پر اللہ تعالی کی مہربانی ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو ایک جگہ سے دوسری جگہ جلدی پہنچنے کے لیے اچھی سواری کا استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ سرکار جی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں سرکار جی فیس بک اور سکائب کے ذریعے یا فون کے ذریعے اس لیے دم کرتے ہیں کہ آج کی جدید سہولیات سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے آج دنیا جٹ تیارے بنا رہی ہے تو کیا ہم آج بھی تیر اور تلوار پر ہی بھروسہ کریں جدت پسندی کیوں نہ اختیار کی جائے تاکہ لوگوں کو باعثانی فائدہ پہنچ سکے لمبے لمبے جبے پہن کر لوگوں کو بے وکوف کیوں بنایا جائے لوگوں کے دماغوں میں فطور بھرنے والے وہی لوگ ہیں جو لوگوں کی جیبوں سے بہت طریقوں سے پیسے نکلواتے ہیں چاہے وہ ڈاکٹر ہوں یا آمل یا نجومی یا کوئی نام نے ہاتھ پیر جنہوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ درویشی یا فقیری بوسیدہ لباس پہن کر گلیوں میں صدائے لگانے کا نام ہے یا جنگلوں میں نکلنے کا نام ولایت ہے ایسا ہرگز نہیں اعتراضات کرنے والوں نے تو قید آزم محمد علی جنہ اور علامہ اقبال پر بھی کفر کے فتوے لگائے تھے اور انہی کی کاوشوں کے سلے میں بنے ہوئے ملک میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں مگر بخیلی سے باز نہیں آتے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصل اقدار کو پہچانے اور بھولا ہوا سبق دوبارہ یاد کریں اور بخیلوں سے بچیں قلندر دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے انہی توہمات کو ختم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ولی بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو لوگوں کی خاطر اور نبی کا ملاد ملانے کے لئے صرف کرتا ہے حق بادشاہ سرکار نے تاریخ میں پہلی بار ایک ہی وقت میں چار مقامات پر یعنی دبائی، انگلینڈ، لاہور اور دربار علیہ بلاورہ شریف میں مہانہ گیارویں شریف کی محفل کی صدارت فرمائی اس کے علاوہ سیالکورٹ میں دنیا کی سب سے بڑی ختم نبوت کانفرنس کی صدارت فرما کر ثابت کیا کہ ختم نبوت پر سودے بازی نہیں ہو سکتی اور متحدہ عرب امارات میں جہاں آج سے پہلے میڈلیس کی سرزمین پر کسی نے ملاد کی محفل نہیں سجائی تھی وہاں ہزاروں کا جمع غفیر قلندر دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی باشا سرکار کا منتظر تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عرب کی اس سرزمین پر پہلی ختم نبوت کانفرنس سرکار جی کی صدارت میں کروا کر ان کی ولایت کی دلیل خود دے دی کہ روحانیت کا منبع دربار علیہ بلاہورہ شریف ہے اس وقت غوث پاک سرکار حضرت شاہ عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی سچی خدمت کرنے والے الہندر دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی باشا سرکار ہی ہیں سرکار جی مخلوق خدا کی خدمت اور ملاد کی محفلوں کے سوا اور کوئی کام نہیں کرتے کہیں گجرات میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے تو کہیں گجرہ والا میں زائرین کا جمع غفیر کہیں اسلام آباد میں محفل ملاد ہوتی ہے تو کہیں ایپٹ آباد میں رنگ و نور کی برسات کہیں چکوال کے چھوٹے سے گاؤں میں غریبوں کے ساتھ محفل ملاد مناتے ہیں تو کہیں خشاب کے لاکھوں کسانوں کے ساتھ ختم نبوت کانفرنس میں شریک کہیں کوٹل ستیہ کے پہاڑوں میں نبی کا پرچم بلند کرتے ہیں تو کہیں جہلم میں ختم نبوت کانفرنس کی صدارت کرتے نظر آتے ہیں غرص کے اقبال کا یہ شاہین اپنی پرواز میں ہمہ وقت مگن ہی نظر آتا ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمہ اور بھی ہیں اسی روز و شب میں علچ کر نہ رہ جا چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں آج اپنے دل سے پوچھیں کہ اس پیغام میں کتنی سچائی ہے کیا دربارِ علیہ بلاورہ شریف میں کسی سے کوئی دنیا داری کا سوال کیا جاتا ہے وہاں پر لوگوں کی بتائی ہوئی آپ بیٹی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ڈاکٹروں کی رپورٹس میں موت کے پروانے لے کر آئے ہوئے لوگوں کو اللہ نئی زندگی دیتے تا ہے بی ایس پی نے آپ تک ہمیشہ وہی پیغام پہنچایا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے ہمیں بہت سے لوگوں نے اپنی آب بیٹی سنائی ہے جو ہم نے آپ تک کرامات کی شکل میں پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے ان تمام آب بیٹیوں محافل کی ویڈیوز فیس بک لائف اور یوٹیوب کے ذریعے خطابات، دم اور دعا اور سرکار جی کے سنہرے الفاظ سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ دربارِ علیہ بلاورہ شریف اور آستانہِ علیہ کلر سیدہ میں آنے والے لوگوں کے جمع غفیر میں پریشان حال لوگ ہوتے ہیں اور سرکار جی ہر ایک سے ملاقات بھی کرتے ہیں لنگر سے لے کر تمام معاملات کے بدلے کچھ بھی نہیں لیا جاتا لوگوں کو ملنے والی شفا اور محافل میں قلندرِ دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے مریدین اور دیوانوں کا حجوم اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ اکیسویں صدی کے اس دور میں ولایت اور روحانیت کو سمالنے والی شخصیت حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ہی ہیں لوگوں کو آج بھی ولایت اور درباروں پر پورا بھروسہ ہے کہ جب عدالتوں ہسپتالوں یا ہر طرف سے انہیں مایوسی ہوگی تو وہ آخری امید لے کر درباروں کا ہی رخ کرتے ہیں اس لیے آج یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ کی روحانیت آج بھی درباروں پر صاحبِ مزار کی وجہ سے موجود ہے مگر اللہ کا کرم نہ ہونے کی وجہ ولایت کی ذمہ داری کو سمالنے والا کوئی نہیں جو منصہ پر فائز ہو کر درباروں کو دنیا داری یا دکان بنا کر بیٹھ تو گئے مگر اثر رکھنے والی زبان دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ اور نظروں میں ہیا نہیں رہی ولایت کی یہ تمام صفات دربارِ علیہ بلاورہ شریف میں قلندرِ دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کے پاس ملتی ہیں اس لئے روحانیت اور کرم بلاورہ شریف میں نظر نہیں آتا بلکہ بولتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد اور والدِ گرامی حضرت قبلہِ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مشن اور پیغام کو جاری رکھتے ہوئے ولایت کو سمال رکھا ہے لہٰذا ولایت کے اس منصب پر بیٹھے ہوئے ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس بھروسے کو ٹوٹنے نہ دے ولی اپنی روحانیت کی منازل تیہ کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنے ولی کو کامیابیوں کے عروج پر پہنچائے اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور ہماری نسلوں کی بقا ہے آئیے اس پیغام کو عام کریں آج تک بہت سے بیجا پیغامات کو تو عام کیا ہے مگر آج سچائی کے اس پیغام کو آپ کا دل حقیقت مانتا ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں کیونکہ یہ پیغام آپ تک بھی کسی وسیلے سے ہی پہنچا ہے اللہ حافظ دربارِ عالیہ بلاورہ شریف